السلام علیکم کے ساتھ سب میں ہوں آپ کا اپنا سید شادہ بلی تمام پاکستانیوں اور تمام محبے بطنوں کو میری اور سے السلام علیکم دوزہ چوبیس مبارک ہو اور بھائی دوزہ چوبیس کا جو ہے یہ پاکستان کی نئے دوزہ چوبیس جو ہے اہم دن ہے اور اس کی وجوات یہ ہے کہ یہ اہم سال کیوں ہے اس کی وجوات یہ ہے کہ دو آزار فروری میں دوزہ چوبیس کی فروری جو آنے والی فروری ہے سال نے پاکستان کی تاریخ میں سب سب بڑا دن ہوتا ہے تو وہ الکشن کا دن ہے اور اس کے کوششوں میں کافی جماعتیں جو ہے وہ ایسا لے رہی ہیں کافی پولیٹیشن اس میں ایسا لے رہے ہیں اور سب لوگ تیاری کرتے ہیں تو میں نے کچھ اس پر بات کرتے ہیں کچھ میسیج آپ تک کچھ آتے ہیں اور آپ کی رائے لیتے ہیں تو انتے بھی ویڈیو ہم الیکشن میں بھی ویڈیو بنائیں گے تو آج اس پہلی ویڈیو کی شبات کرو جتنی نولیج میرے پاس ہے کیونکہ میں پہلے صافی تھا ایک صافی کے ہونے کے ناتے جو میں نے سکھا اور جو سمجھا تو اس بارے میں کچھ آپ کو بتانے تو اپنا کچھ جو ہے میرے شیئر کرنے آپ کے ساتھ اور پھر دیکھتے اس حال جو ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہی الیکشن ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتاں کو نہیں لیکن تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام سیاسی جتنے بھی سیاسی پولیٹیشن ہے وہ سب اپنی جستجو اور اپنی تیاریوں میں لگے میں کوئی جلسے کر رہا ہے کوئی جو ہلیریہ کر رہا ہے کوئی الڈ پارٹی جو ہے وہ الیکشن ہافیز بنا رہی ہے اور سب اپنی الیکشن کی تیاری میں لگے میں اور سب چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں زیادہ سٹیٹیں ملیں ہمارا وزیراعظم ہو یا ہم کراچی پر یا پاکستان پر یا فلانے سیٹ پر ہمارا حقو یا ہمارے ووٹ بینک جادہ ہو تو بات کریں گے اسی بارے میں دیکھیں تمام پارٹیاں جو اس وقت پورے کراچی میں پورے پاکستان میں پورے سندھ میں تمام صوبوں میں جو ہے وہ اپنی الیکشن محیم جو ہے وہ جاری گردی ہے اور کچھ لیڑیاں نکالنے ہیں کچھ جو ہے پولیٹکس کے نام پر اب ان کو چیزیں یاد آرہی ہیں کچھ جو ہے الیکشن آفیس کھولنے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے پاکستان کی سرگرمیاں سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ اروج پر آتی جاری ہیں تو بات کروں کہ الیکشن کی اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں ویسے تو کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں وہ پائیں گے الیکشن کیونکہ ڈیلے اتنے ڈیلے ہو گئے لیکن اگر پچھلے میں الیکشن کی بات کروں تو پچھلے جب الیکشن ہوئے تو پچھلے سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں تین حکمران تین پالیٹیشن جو ہے وزیراعظم بنے ہیں اور اس کے ساتھ تین سیاسی پارٹیوں کی وزیراعظم کی جماعت رہی ہے اور بڑی جماعتیں رہی ہیں سب سے پہلے پچھلے الیکشن میں وہ سابق وزیراعظم مرانگ خان صاحب جو ہے وہ بنے تھے وزیراعظم اس کے بعد شباز شریف وہ آگئے تھے انہوں نے پانچ سال شباہ شریف آگے تھے شباہ شریف کے بعد اب نگران وزیراعظم جو ہے وہ بنے میں اسی بارے میں بات کرنے دی کہ اب الیکشن جو ہے وہ آتے جا رہے اور دن جو ہے قریب آتے جا رہے اور لوگ سیاسی پارڈیاں اپنی اپنے حلقوں میں جو ہے وہ فلط تیاریاں کرنی ہیں لیکن ہم ایدر شریف ہمیں کیا فائدہ ہوا تو ہمیں کیا فائدہ اور کیا رخصان ہے تو اس بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جو الیکشن ہوئے ہم لوگ یہ سوچتے تھے یا خان صاحب آجیں گی یا فلانا آجائے گا فلانا آجائے گا تو کچھ بہتری آئی گی پر ہم جو ہے مہنگائی کے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے ہی گئے ملہب اگر ہمارا ملک سیونٹی فور میں آزار ہوا ہے تو ہم جتنے الیکشن ہمارے میں ہوئے ہیں اور ہم اتنی ہی مہنگائی پر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے گئے اور ابھی بھی یہ ہی ہو رہا ہے اچھا آگر نوٹ کریں تو پولیٹیشن وہ ہی ہیں جماعتیں ساری وہ ہی ہیں کوئی نئی جماعت یا کوئی نیا پولیٹیشن یا عام انسان آپ دیکھیں نا کوئی عام انسان جیسے کوئی بی اے ایم اے کیا اور ماسٹر کیا اور گیجورٹ کیا اور اچھے چھے جو بے پچھر پچھر ہزار میں کر رہے ہیں وہ اور اس میں چوبیس چوبیس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے بیوٹی دے رہے ہیں تو ان کا وہ وضیر آدم کری بڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو پولیٹکس اور ہمیں اس لیون سے اتنا دور کر دیا گیا کہ ہمارا اس میں جو ہے گمان ہی نہیں جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں پولیٹکس جو ہے وہی پیپاس پارٹی اور پیپاس پارٹی کے جو لوگ ہیں باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا یہ چلتا ہے ایسی ہم ایمکن کا سوچتے ہیں ایسی ہم نول لیک کا سوچتے تو ہمارا نظریہ یہ ہی ہوتا ہے اور اس لیے ہم لوگ جماعتوں میں جو ہے عام کردار نہیں ادا کر پاتے اور جب ہی ہمارا ملک اس قابل نہیں ہو پاتا آگے پڑھنے کا اور ہم لوگ جو ہے ڈاؤن فول میں گرتے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارے وہی پولیٹیشن ہیں وہی ان کا پرانا منشور ہے اور اسی پر وہ لوگ کرتے ہیں دیکھیں ہم روٹی مانگ رہے ہیں ہم کپڑا مانگ رہے ہیں یہ سب چیزہ ہم نہیں مانگ رہے ہیں یہ ان جماعتوںؑ کا سب نہیں مر on ہم کہتا ہم شاید ہمارے ملک میں یہ تک گیس تک نہیں ہے ہمارے ملک میں گیس نہیں ہےopus بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے سڑکیاں ہوں ہمارے پاس تو جب جو بنیات کی چیزیں وہ نہیں ہے سر ہم مانگے ہی ہے ہم میں تو بنیات کی ا víder نہیں مشارก ا Cafe نے ہم یہ دے دی تو ہم کچھ بڑا اسپیکڑ کریں گے چیزیں دے دی تو ہم کچھ اور رسپیکٹ کریں گے تو لئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں ہر الیکشن میں ایک ہی وہ کرتے ہیں ہم روڈ بنا دیں گے ہم جو گیس آجے گی کراچی میں پاکستان میں بجلی آجے گی اور بل کم ہو جائیں گے انہوں نے ہمیں انہی چیزوں میں پس آگے آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے پندرہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی کافی لاکھوں میں اور بل آرے ہیں ان کے ہزاروں میں دس آدار روپے بلانے ٹیکس لگے میں اور ٹیکس کی صورت جو بڑھتی گئی دن با دن بڑھتے گئے بڑھتے گئے جتنی جماعتیں انہوں نے ٹیکس سے ٹیکس بڑھایا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بجلی بھی مہنگی ہے گیس بھی نہیں آتی ہے اور پانی بھی نہیں آتا ہے تو ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تو سیونٹی فور سے بھی برے آلاتوں میں ہم نے اتنے سالوں میں جب بھی کچھ نہیں کیا ہمارے ووٹس خریف ضائع ہوئے ہیں ہم نے ایسا پولیٹی شروعوں کو دیکھیں اگر میں جوب کر رہا ہوں میں جوب کر رہا ہوں میں اپنا ٹارگیٹ نہیں کر پا تھا تو میرا بوس مجھے کہتا بھائی میں نے آپ کو بہت برداشت کر دیا اب آپ لدائن دے اور کھڑ جائیں یا آپ کو میں جوب کر رہا ہوں اور اس کے باتے کہ آپ کیوم نہیں کریں گے مرے پاس کیونکہ آپ اپنا ڈارگیٹ سال جوب کے اس کا ان، پر انکان نہیں دے marriages غوارنر یہ بنا دیتے ہیں وہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پا مجھے پتہ کہ کافی لوگوں کو میری بات بلی لگی گی پر ہو یہی رہا ہے ہم لوگ نے سوچا تھا کہ امران خان صاحب نیا چہرہ ہوائیں گے تو کچھ چینج کریں گے مہنگائی انہوں نے شروع کری اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ دنوں کی مہنگائی ہوگی اور پھر وہ تھم جائے گی دیکن وہ دن پا دن بڑھتی گئی پیٹرول کے ریٹ بڑھتے گئے دولر بڑھتے گئے پھر سوا شریف آئے انہوں نے سوچا چلو یہ کم کر دیں گے پھر وہ بھی بڑھتے گیا ایسی جو ہے پچھلے ستر سالوں میں یہی چلتا واہ رہا ہے مطلب ہم لوگ جو ہے مہنگائی کی صورت بڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھائی کی نظبت اور تعلیمی نظام ہسپٹلی نظام ہیلت ایڈیوکیشن نظام ہر طریقے سے جو ہے دکھتے جا رہے ہیں جہاں ہمارا کراچی کا شہر دنیا کا فورٹی ایٹ لمبر ہوا شہر بن گئے فکر گندگی میں ناہیلی میں اور تاہاں وہ بڑے شہروں میں روشنیوں کے شہروں میں تیسرے لمبر پاہتا تھا تعلیم میں آفتہ ملک خواہ کرتا تھا ہمارا ملک آج جو ہے جھالتوں کا ملک رہا آج دیکھنا ہے یہ لوگوں کے پاس کالوبان نہیں ہے آج بچے نئے نئے مطلب اچھے اچھے گھر کے لوگ جو ہے وہ سنیچنگوں میں پڑھے ہیں سنیچنگ کرتے ہیں سنیچنگ بے ساپ بڑھ گئی ہے چوڑی چکاری بے ساپ بڑھ گئی کیوں کہ اس کا جو ہی رقصان ہے وہ ہمارا ہے میں کسی پولیٹیشن کو گلا نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس میں جو بھی گلگی ہے وہ ہے ہماری کیونکہ ہم جب بھی ووٹ دیتے ہیں دیکھیں میرا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہم ہر چیز کرتے ہیں دیکھیں ہم جال لینے جاتے ہیں ہم جو ہے ہم کئی کھانا کھانے جاتے ہیں اس سے بھی چیزیں پوچھتے ہیں ہر چیپ میں سوال کرتے ہیں تو الگ جب بہت دیر ہوتے ہیں جب سوال نہیں ہوتا ہمارا نظر یہ کا بہت کی ہوتا ہے نظر یہ کیا ہے انہوں نے آسٹک کیا کیا ہے مجھے بتانا کسی ایک بندے کا بتانے جس نے اچھی چیز دی ہو اور اس پر قائم رہا ہو کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سب نے اپنا مفاد پورا کر رہا ہے اور دیکھیں گریب صرف عوام ہوئی ہے بلک گریب ہوا ہے باقی پولیٹیشن دن با دن امیر تو ہوتے گئے ہیں دن با دن امیر ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں میل ہیں ان کے کروڑوں روپے کی جائزات ہیں ہمارے جو لیڈر آن تھے جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے دیکھیں جو بیسکلی عوام کے لئے کھڑا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس سارے پولیٹیشن ہیں جو سیاست ہی کر رہے ہیں صرف نوٹ کا ہمارے کاروبار کر رہی ہم سے ہماری زندگیوں سے اور ہم جو یہ ووٹ دیکھیں اپنا ذمی اپنے عزت اور اپنا جو ہے مقام کھور ہے ایسے مچالی ووٹ ایسے دو کوڑی کے لوگوں کو ووٹ دیکھیں تو ووٹ کو عزت دو حقیقت میں لیکن ان لوگوں کو ووٹ کو ان لوگوں کے کہنے پر عزت نہیں دے جو آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن اپنے نظری سے کیونکہ آپ کا اور آپ کے آنے والی ووٹ کا فیچر ہے دیکھیں ہم ووٹ دیکھتے گا ہم نے جب میرے جب وڑوں نے ووٹ دیا تھا تو یہ سوچ کے لئے تھا بھائی کہ فلانہ پولیٹیشن آئے گا اور یہ وزیرہ آدم بڑھے گا اور مہنگائی کام ہو جائے گا پر مہنگائی دن بز دن بڑھتی گئی اب میرا پہلا ووٹ تھا پچھلے دفعہ اب میرا دوسرا ووٹ آئے گا تو میرے وقت پہ تو مہنگائی بڑھتی گئی میں دوسرا ووٹ بھی دھا ہوں گا تو پھر مہنگائی بڑھے گی میرے آنے والے بچوں کے لئے بھی مہنگائی بڑھے گی تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی بھی یہی بات چلیے سوری تُو سے ابھی بھی یہی بات چلیے کہ بھائی الیکشن ہوں گے تو ہالٹ ٹھیک ہوں گے الیکشن ہوں گے تو ہالٹ ٹھیک ہوں گے ابھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں پچھلو کمرانوں نے خراب کر دیا مہنگائی کر دی اب جو نئے کمران آئیں گے کیونکہ ہر پولیٹکس کیا ہر پولیٹیشن جماعت یہ کہتی ہم آئیں گے تو بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانہ کر دیں گے مہنگائی کم کر دیں گے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی جب یہ لوگ آکے بیٹھتے ہیں سیٹو پر تو یہ لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو ملک چلانے کے لئے بجٹ ہی نہیں ہے اور خزانے کھالی پڑے ہیں تو بھائی آپ کو پہلے اکل نہیں تھی خزانے کھالی ہو سکتے ہیں پہلے ہوش نہیں تھا آپ کو آپ کے تو نظر آئے ہیں آپ کو تو حکومت کا ہر چیز پتا ہے پاکستان کے تاریخے پتا ہیں تو آپ کو پتا نہیں کہ یہ زر ہے آپ کے جوے پاکستان میں خزانے کھالی پڑے ہیں اور آپ ملک کیسے چلیں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو بھی حکمرانہ آتی جو بھی پارٹی آتی ہے یا جو بھی وزیر آدم آتا ہے وہ پھر ٹیکس بڑھاتا ہے منگائی کرتا ہے اور پھر وہ منگائی دن با دن دن با دن بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہم جو ہے ہم میڈل کلاس فیملیوں کے لئے ایک بوالے جان بن جاتی ہے اب دیکھیں ہم کئی کام کرتے تو ہم سب بولتا ہے کہ بھائی کام کرو گے کیسا کام کرو گے ہم کسی کو نکال بھی نہیں سکتے ہمارا ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور سب سے اہم چیز ووٹ کو ووٹ ضرور دیں جا کے اٹھائیس فیٹ کو میری ضرور جا ہوں گا آپ بھی جائیں ووٹ دیں لیکن اس بندے کو دیں وزیر آدم کی شکل پہ نہ دیں کسی پولیٹیشن کی جماعت کے رہنما کی شکل پہ نہیں دیں کسی کی سیاسی یا مذہبی یا کیا کہتے ہیں اسے نظری کے ووٹ پہ نہ دیں اگر ووٹ دیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کا ایم اے کون ہے ایم پی اے کون ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں وزیر آدم آن کے کام نہیں کرے گا آپ کے علاقے میں آپ کا ایم پی ایم اے کام کرتا آپ کا یو سی چیئرمن چیئرمن کام کرتا ہے اور ایم اے ایم پی جو آپ کے کانون سہادی کرتا ہے اب دیکھیں اگر منگائی ہو لی ہے ٹھیک ہے ایسیم بلی جو بنی ہوئی ہے اب وہاں منگائی ہو لی ہے وزیراعظم نے جوہے بل پیش کر دیا بھائی منگائی کا ٹیکس بڑھانے کا ہے چیزیں بریٹ بڑھانے کا تو وہاں کی جو ہمارے اہمین اے انپیوں کو کیا چاہیے وہ جواب دیں وہ بولیں نہیں بھائی آپ یہ نہیں کریں ہماری ہماری ہلکی کے عوام کو ہم ہلکی کے عوام میں یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم منگائی کم کریں گے آپ کس اس سے آپ بریٹ بڑھا رہے ہیں گریب عوام کرتا ہوگا پر کوئی سوال نہیں کرتا یہاں تک میں کہتا ہوں جو اپنی پارٹی کے بند ہے اگر میں ایک کسی پارٹی کے بند ہوں تو میں اب میرا وزیراعظم ہے میرا جو لیڈر ہے وہ وزیراعظم ہے وہ منگائی کرتا ہے میں یہ سوال نہیں کر رہا لیکن جو تھرٹ پارٹی کا ہوگا ہے جس کے خلاف کھڑا ہوگا وہ بھی سوال نہیں کرتا ہے سمجھے تو یہاں جوہے سارا گیل چل رہا ہوتا ہے صرف ایک ڈراما چل رہا ہوتا ہے اور عوام کو جوہے ان کا خون چھوسا جا رہا ہوتا ہے ان کو پاگل کیا جا رہا ہوتا ہے تو بھائی آپ جوہے وزیراعظم نہیں بناتے ہیں آپ جوہے اس لئے حلقوں میں ووٹ دالتے ہیں اسے ایم این اینٹری بنتے ہیں اور وہ لوگ اپنے ووٹ بیچ بھی دیتے ہیں اور وہ اس رائٹنگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ایم این اے بنایا ہے آپ وہ ایم این اے تھا فلانا پارٹی کا پیر 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 پارٹی کے ایک مثال اور وہ دے دیتا ہے ایم این کو ووٹ ٹھیک ہے ایم این کا وزیراعظم بن جاتا ہے بیسا تو کبھی آشتک ایسا ہوئے نہیں ہے لیکن ان کا ایک مثال ہے بن جاتا ہے تو آپ کو یہ سب پاگل ہونا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ووٹ کی عذرت آپ لوگ کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں ان کی شکلوں پر اور یہ آپ کا بلکل بھی لیات نہیں کرتے ہیں آپ مجھے پتا ہے جب یہ آپ سے ووٹ ماننے آتے ہیں اب یہ الیکشن چلنے ہیں اب یہ ایم کی ایم جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آئی بھی ہے ہر جگہ جا رہی ہے یو سیو آفس کو لیے یو سیو آفس کا اشتادہ کر لیے پی پاس پارٹی کر لیے ان کے بڑے بڑے لیڈران جو ہے وہ ہر علاقوں میں بھوم رہے کبھی یہ ووٹ کے بعد آتے ہیں الیکشنوں کے بعد آپ کے ایرے میں نظر آتے ہیں کبھی آپ کی پول اٹھاتے ہی ہے تو بھائی سو سمجھ کے ووٹ دیں ووٹ کو عزت دیں اور ووٹ جو ہے بلکل سو سمجھ کے دیئے کیونکہ ہم جو ہے مینگائی کی اس حال میں ہیں ہم پاکستان کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے دن با دن ہم ستر سال دیکھیں اب دوبائی کتنا آگے نکل گیا ہے بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے اور ہم وہیں کہ وہیں ہیں بلکہ دبتے جا رہے ہیں ہماری ایڈوکیشن سسٹم بلکل خراب ہوگے ہمارا ہیلت نظام بلکل خراب ہوگے ہم لوگ جو ہے سیبلے ہوگے جینا میں مردب گورنمنٹ اسپتالوں میں ہم دکھے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہیلت کا نظام صحیح نہیں دکھ رہا ہوتا ہے بلکہ ہمیں وہاں دکتہ قواری ہمارے نصیب میں سولیٹو سے وہ ملی ہوتی ہے ہماری ایڈوکیشن نظام جو ہے وہ بلکل تباہ برباد ہوگے گورنمنٹ اسپتالوں میں جو ہے مہین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے بہت برا نظام ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں تو بھائی میرا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر ووٹ دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے اور اچھا بندر چوز کر کے دیں کیونکہ ہم میں سے تو کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو رہا ہم میں سے کوئی وزیر آدم نہیں بنے گا یہ بات تو تے ہیں کوئی گنٹی کے جماعتیں ایم کیو ایم جو روز وعدے کرتی ہے ماجروں کی جماعت ماجروں کی جماعت کلاعت مinerات آپ کے ساتھ کے ساتھ کہ وہ czego상 ضغط ہو جاتا ہے کبھی one نانكون لگ سے ہو جاتا ہے کے لئے ہیں یہ انگر چلتا ہے آپ دیکھیں پیپر پارٹی نون لگ ایک تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو سائٹ پر لگایا آپ یہ لوگ فرالگ ہو گئے ہیں تو یہ سب چلی رہا ہے لیکن بھائی قدار عوام بوش کے ناکن لیکن یہ آپ کا نہیں یہ آپ کیانوالی بیری کا آپ کے ملک کا آپ کے عدد کا اور آپ کی جو یہ منگھائی ہے دیکھیں منگھائی ہوتی ہیں تو ہم پولٹیشن کو دوست نہیں دیتے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ ہم گریہ ایار ہم نے یہ بندے کو ووٹ ہی دیوں دیا تو پلیس آپ لوگ تھوڑے روش کے ناکن لیں اور سو سمجھ کے جو ووٹ دیجئے گا اور سو سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اور کسی کے دلت آ رہی ہوئی ہو تو معافہ بھائیے گا پاکستان زندہ بات پاک کو زندہ بات اللہ حافظ